ہیلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر شبیر دوستو آج بات کریں گے ان فلوکس بی فور ہنڈرڈ کے بارے میں دوستو کمپنی کا بنایا ہوا بہت ہی سیف اور ایفیکٹیو انٹی بیٹک ہے اس میں نور فلوکسس ان کے ساتھ بیٹا ڈیکس اس میں ڈالا گیا ہے تو دوستو یہ مکہ طور پر یہ ایک انٹی بیٹک ہے جو بیکٹیریا کی گروت کو یا اس کے اسے کل کر کے ہمیں انفیکشن سے بچاتا ہے دوستو چاہے انفیکشن ہو یورین ریٹریکٹ کی اس میں بلڈ کے جو سیمپلز آتے ہوں ہمارے یورین میں یا پھر نوز تھروٹ یعنی ہمارے ناک یا گلے کا انفیکشن ہے جو کی پینفل ہے یا پھر سکن کی ہمارے سکن پہ کوئی بھی انفیکشن جو کی بیکٹیریا دوارہ کیا جاتا ہے ان سب میں ہم انفلوکس بی فور ہنڈرڈ کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ بہت ہی سیف اور ایفیکٹیو ہے اس کا ڈیزولز جلدی ہی مل جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ جو مکھے روپ سے انفلوکس بی فور ہنڈرڈ کا ہم نیمونیا میں یوز کرتے ہیں دوستو نیمونیا میں لنگز میں انفیکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ بیکٹیریا کی گروت کو روک کر یا اس کی جو سیل میمبرین اسے ڈیمیج کر کر ہمیں نیمونیا سے بچاتا ہے دوستو خاص طور پہ بنایا ہوا انٹی بیٹک ہے جو کی سکن کسی بھی طرح کی جو انٹی بیٹک دورہ جو بھی ڈیزیز ہے ان سب میں انفلوکس بی ہنڈرڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں دوستو اسے الکوہل کے ساتھ لینا اگر آپ انفلوکس بی ہنڈرڈ لے رہے ہیں اگر آپ اوپر سے الکوہل یا شراب کا سیبرن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے ہانکارک ہو سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ پریگنینسی میں یا پھر جب آپ گرب دھارن کیا ہو یا پھر یہ دودھ پلا رہی ماں کو بھی انفلوکس بی ہنڈرڈ نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ بھی ان کے لیے انسیف ہے دوستو اس کے علاوہ جو انفلوکس بی ہنڈرڈ لینے پر کچھ چانسز ہیں کہ کسی کو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کی پیٹ میں گربڑ ہونا کانسٹیپیشن ہونا درد ہونا پیٹ میں یا پھر ہمارے جو پیٹ کا اوپر لئی آورن ہے وہاں پہ جو انفلمیشن ہونا تو دوستو یہ سب کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کی نظر میں آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پرامش کے انسار آپ اسے لیں تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا دوستو انفلوکس بی ہنڈرڈ یاد رکھیے گا ہمیں ہر طرح کے انٹی بارٹک انفیکشن سے بچاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے ایسی ہی انفرمیشنل ویڈیوز بناتا رہوں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں سندہ ہوا دوستو